اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہاپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ حام خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس ویلوگ میں آپ کے سامنے حاضر جناب رات گزر گئی اور اس کے بعد آج سب نے کافی دنوں بعد تھوڑا صبح دیر تک آرام کیا اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ آج کا دن بڑا اہم ہے اور آج یہ فائنلی تیہ ہو جائے گا کہ یہ امنٹمنٹس ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی کیونکہ اس سے زیادہ مزید تاخیر اب بظاہر نظر نہیں آ رہی اس میں جو سب سے بڑی ایک آج ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ باقاعدہ وفاقی کابینہ نے آئینی ترمیم کا مساودہ منظور کر لیا ہے اور اب یہ مساودہ قومی اسیمبلی اور سینٹ میں باری باری پیش کیا جائے گا اور اس طرح وہاں سے منظوری لینے کی کوشش کی جائے گی تو یہ آج جو ایک پیش رفت ہوئی ہے اس سے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ آج ہی کسی ایک طرف لگ جائے گا یہ ہو سکتا ہے کہ رات گئے تک یہ معاملہ چلے لیکن بہرحال یہ آج فائنل ہو جائے گا اس سے آگے مزید معاملہ یہ لٹکتا ہوا دکھائی نہیں دیتا اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ مولانا کیا کر رہے ہیں ان کی کیا اس وقت سٹریٹیجی ہے فائنلی پی ٹی آئی نے کیا سٹریٹیجی بنائی ہے فائنلی اور حکومت کی جیب میں کون کون سے کارڈز پڑے ہوئے ہیں یا کون کون سے ممبرز پڑے ہوئے ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتی ہے تو یہ تینوں چیزوں کے حوالے سے آج اس ویلوک میں بات ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں جی کہ حکومت کے جیب میں کون کون سے ممبرز ہیں اب یہ ممبرز اگزیکلی ووٹ بھی کریں گے یا نہیں یہ کہنا ابھی بھی میں تو سمجھتی ہوں قبل ایسے وقت ہے کیونکہ بہت سے لوگ تو شاید ان میں ایسے ہوں جو بخوشی اور بقاعدہ کسی مفاد کے تحت سعودے بازی کے تحت اس وقت حکومت کی صف میں جا کر بیٹھے ہوں کچھ بلکل ہو سکتا ہے کہ اغواشودہ ہوں اور وہ بلکل اپنی رائے کا اظہار این وقت پر بدل بھی سکتے ہیں کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے کوئی فیملی میمبرز حکومت کے پاس یہ رغمال بنے ہوئے ہیں یا ان کے پاس یہ رغمال بنے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوں کہ چانے کے باوجود بھی وہ ووٹ بدل کے نہ دے سکے تو یہ مختلف قسم کی وجوہات تو ہو سکتی ہیں لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اب پی ٹی آئی کا رابطہ نہیں ہے اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ دن گزرے ہیں ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا گیا ہے پہلے ہم سن رہے تھے دو یا تین سینیٹرز ہیں پھر پتہ چلا ایک دو ایم این ایز بھی ہیں پھر وہ تعداد پانچ تک پہنچی کل عمر ایوب صاحب نے ساتھ لوگوں کا کہا اور آج جو صبح تک خبر آئی ہے اس کے مطابق گیارہ افراد ایسے ہیں پی ٹی آئی کے میمبرز جو اب ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں ان میں سے نو میمبرز جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ہیں دو سینیٹرز ہیں سینیٹرز کے بارے میں آپ لوگ آلریڈی جانتے ہیں وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ زرقہ تیمور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیصل ہیں جو سینیٹر فیصل ہیں لیکن جو اس وقت قومی اسمبلی کے میمبر پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں ان کے نام آپ سنیں گے تو آپ کو کافی حیرت ہوگی ان کے نام زہور قریشی، اسلم گھمن، اسمان علی، ریاض فتیانہ، مقداد حسین، چودری الیاس، اورنگزیب کھچی، مبارت زیب اور زین قریشی کا بھی نام لیا جا رہا ہے اب ان میں تین چار نام تو ایسے ہیں جیسے کہ زہور قریشی، ریاض فتیانہ، اورنگزیب کھچی اور مبارت زیب بھی کسی وقت ادھر تھے تو ان کے نام تو کنٹینسلی اس بات پر آ رہے تھے کہ ان کا معاملہ چل رہا ہے لیکن بیچ میں ایک دو نام ایسے تھے جنہوں نے کلیارٹی دے دی تھی کہ نہیں ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اب فائنل جب ٹائم آیا ہے تو پھر ان لوگوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اور زین قریشی کا جو معاملہ ہے یہ کافی سیریس بھی ہے اور سینسٹیف بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ زین قریشی جو کہ آپ کو بتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے حساب زادے ہیں اور جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جیل کاٹ رہے ہیں مسلسل ڈیرھ سال سے اندر بند ہیں اور اوورال بھی ان کی فیملی کی بڑی عمران خان صاحب اور اس پارٹی کے لیے وفاداری رہی ہے اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں مہربانو قریشی جو الیکشن لڑی تھی ان کا الیکشن بھی ہروایا گیا پھر کچھ دن پہلے زین قریشی کی اہلیہ بھی کچھ دیر کے لیے اغواہ ہوئی اور بتایا گیا کہ بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا تو یہ سارا کچھ بھی ہوا اور اب اچانک سے یہ خبر آتی ہے کہ زین قریشی بھی مسنگ ہیں اور ان کا بھی پارٹی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اس کے علاوہ کل جب مہربانو قریشی سے اس متعلق تصدیق کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ زین قریشی سے رابطہ تو ہمارا نہیں ہے لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے پارٹی کا اور وہ پارٹی کے خلاف جا کر ووٹ نہیں کر سکتے اس بات پہ ہمیں پورا یقین ہے اب زین قریشی خود کہیں جا کر محفوظ مقام پر چھپ گئے ہیں اس لیے پارٹی سے بھی ایون ان کا رابطہ نہیں ہے یا وہ واقعی کسی کے ہتھے چڑ گئے ہیں اور اس لیے ان کا اب رابطہ نہیں ہے یہ تو کہنا قبل از وقت ہے لیکن ابھی تک میں اس بات کے اوپر تیار نہیں کر پائی خود کو کہ میں یہ سوچوں کہ زین قریشی کسی ڈیل کے تحت جا کے ادھر بیٹھے ہوں گے کیونکہ اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی زین قریشی کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس حسب نصب بھی ہے ان کے پاس ایک لیگیسی بھی ہے ان کے والد کی وہ کس چیز کے لیے جائیں گے اگر وہ کوئی لالش لینا چاہیں تو تو لالش تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اس کی ایک وجہ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے اور دوسری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی وہ قابو میں ضرور ہوں لیکن وہ ابھی بھی ہو سکتا ہے فلور آف دہ اسمبلی جا کے بالکل ووٹ نہ کریں تو ابھی ان تمام ہی میمبرز کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ آسابی معاملہ بھی ہو سکتا ہے حکومت نے آسابی طور پر ان لوگوں کو انڈر پریشر کرنے کے لیے مولانا کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی یہ ایک طریقہ رکھا ہو کہ جی یہ سب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور واقعی ان کے ساتھ چونکہ رابطہ بھی نہیں ہوگا تو یہ لوگ تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو اب ادھر سے ووٹ آئیں گے لیکن کیا یہ گیارہ کے گیارہ ووٹ بھی کریں گے حکومت کے حق میں یہ ابھی میں نہیں سمجھ دی کہ کہنا حتمی ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ چاہے وہ سینٹ کا ہو یا اسمبلی کا وہاں پر دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ ووٹ بھی کرتے ہیں نہیں تو ایک تو اس کے بارے میں یہ چیز ہے لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو کوٹ کمیٹی کا رات گئے اجلاس ہوا انہوں نے جو علامیات جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کے گھروں کا گھراؤ کریں گے جو بھی عمران خان کی مخالف جا کر ووٹ دے گا اور انہوں نے کافی جو یہ لوگ اٹھائے گئے ان کو کنڈیم کیا جن کی اصل مجبوری نہیں تھی اور کوئی بارگین کیا ان کو بھی کنڈیم کیا تو وہ ساری ان کی ایک پریس ریلیز جو تھی وہ سامنے آ گئی لیکن یہ جو چیز ہے کہ جی آپ گھراؤ کریں یہ پہلی بات وہی کہ اس طرح کے اس سے کیا فرق پڑے گا جو ہونا ہوگا وہ تو ہو چکا ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ آئندہ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک عوام کا پریشر رہے تو وہ تو لوگوں نے پہلے بھی دیکھا کہ جو لوگ لوٹے بنے ان کو لوگوں نے مسترد کیا ان کو دوبارہ الیکشن میں ووٹ نہیں کیا میں پنجاب کے زمنی الیکشن کی بات کر رہی ہوں بیک ٹو تھاؤسن ٹوئنٹی ٹو تو وہاں پر آپ نے یہ میسج تو بار بار لوگوں کو چلا گیا ہے یہ آٹھ فروری کو بھی گیا ہے کہ نظریے کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اگر ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر اس بے شرمی کی یا اس اگر یہ کوئی مجبوری کی وجہ سے ہے تو اس کی پھر کوئی روک نہیں ہے یہ پھر آئندہ بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اٹھانے والے ہیں جو یہ ڈیلیں کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ باندے جائیں پھر اصل ضرورت اس بات کی ہے جو بیچارے مجبور ہو کر یا پھر اگر اپنی خوشی سے کرتے ہیں تو چلیے پھر تو ان کو شیم کرنا بنتا ہے لیکن دونوں صورتوں میں میرا خیال ہے جو اس پورے سسٹم کو آلودہ کرتے ہیں یہ ان کے اوپر اس کے ان کا ہاتھ روکنے کے لیے ضرورت ہے بجائے اس کے کہ جو آلودہ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں تو یہ دونوں طرف کی بات ہونی چاہیے دوسری بات یہ کہ اب مولانا آخری جو چیز میں پی ٹی آئی کے والے سے بات کر دوں کہ ان کا پلان کیا رات گئے تو ان کا پلان یہ تھا کہ ہم بوائیکارٹ کریں گے ہم شامل ہی نہیں ہوں گے جلاس میں لیکن آج بیرسٹر گوھر صاحب جب مولانا فضل ایمان صاحب کے گھر تشریف لا رہے تھے تو اس دوران انہوں نے چھوٹی سی جو میڈیا ٹاک کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اسیمبلی کے جلاس میں شریک ہوں گے اور اپنی تجاویز بھی دیں گے لیکن ابھی ہم نے جو بوائیکارٹ کا فیصلہ وہ نہیں کیا تو یہ ان کے الفاظ تھے اس سے یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جائے گی تو صحیح اجلاس میں اور اچھا ہے بھی ایک طرح سے دیکھنے ہیں کہ وہاں پہ ان کے کون کون سے میمبرز جو ہیں وہ آ کے ووٹ کر رہے ہیں اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو آج یہاں پر محول ہے سینٹ میں قومی اسیمبلی میں یہاں پر میڈیا فری نہیں ہے نہ آپ موبائل فون سے فوٹیجز بنا سکتے ہیں یہ بھی کبھی امکان ہے کہ ٹی وی پہ بھی بتا نہیں اس کی کبرج ہو یا نہ ہو کیونکہ اگر انہیں اینڈ ٹائم پہ بھی لگا کہ کوئی بندہ ادھر سے ادھر بدل گیا ہے تو پھر یہ بالکل کبرج بھی نہیں دکھائیں گے اور خود ہی سے کہہ دیں گے کہ جی نمبر پورے تھے نمبر پورے تھے تو ایسی صورت میں کم از کم یہاں پر اپوزیشن کے لوگوں کا ہونا موجود ہے جو کہ سارے اس پروسیس کا ایک چشم دید گواہ بن کر وہاں پر موجود ہو کم از کم تو یہ اب ساری صورتحال ہے لیکن میں یہ ضرور سوچ رہی تھی کہ بہت سارے نام سامنے آئے لیکن ایسے کچھ نام جن کے اوپر ہمیشہ پی ٹی آئی شک کا اظہار کرتی تھی جیسے شیرف زل مروت ہوں بہت سے لوگ شاندانہ گلزار کے اوپر بات کرتے تھے بہت سے لوگ جو ہے علی محمد خان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے ابھی بھی ان کی بہت ساری باتوں پر بنایا جا سکتا ہوگا انہیں لیکن کم از کم جہاں ووٹ کرنے کی باری آئی ہے تو یہ لوگ فلحال تو پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے نظر آ رہے ہیں یہ ادھر سے ادھر نہیں ہوئے تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ جو نقصان کسی کی پالیسی یا اس کی ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ او ویو سے ہو سکتا تھا وہ زیادہ لیتھل تھا یا ان لوگوں نے جو نقصان پہنچانا ہے جو کہ پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر غیر آئینی کسی بھی صورتحال کو اگر ووٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ زیادہ نقصان پہنچائیں گے تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی اب آ جاتے ہیں مولانا کیا کر رہے ہیں مولانا فضل عیمان صاحب نے ابھی تک تو بہت زبردست گیم کھیلی ہے اور آج جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ مولانا فضل عیمان صاحب جو آخری بات تھی سینیٹر کامران مرتضیٰ کی وہ یہ کہ ابھی ہم نے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا ابھی ہم بتائیں گے تو ابھی وہ میرا خیال ادھر ہے لیکن آلٹی میٹلی مولانا فضل عیمان صاحب ووٹ کریں گے کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ووٹ نہ کیا تو پھر اس بات کا امکان موجود ہے کہ حکومت جو اپنا مسعودہ تھا ان کا اوریجنل مسعودہ جو کہ بہت ہی زیادہ لیتھل اور بہت کالا مسعودہ تھا اس کو پاس کروالے گی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ نقصان سے بہتر ہے کہ پھر ہم کوئی چھوٹے موٹے نقصان کے اوپر کمپرمائز کر لیں اور ان سب کو اپنے مسعودے پہ ہم قائل کر چکے ہیں اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ہمارا کنسنسز ہو چکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر ایک مسعودہ پاس ہونا ہی ہے بائی ہوک اور بائی کرو تو پھر وہ مسعودہ پاس ہو جائے جو ہم نے تیار کیا کیونکہ وہ کم از کم لیس نقصان دے ہے جو اس کی نسبت جو حکومت کا ہے تو ان کی بات سے یہ سمجھائے کہ وہ اس بات کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ کم از کم ایک تھوڑا نقصان ہو اب وہ تھوڑا نقصان کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ جو مولانا اور پیپلز پارٹی کا ایک کنسنسز والا مسعودہ تھا اس کے مطابق جو ٹاپ موسٹ سینئر تھا یعنی جج وہی چیف جسٹس بنتا یعنی منصور علی شاہ صاحب تو وہ بن جاتے اس میں آئینی عدالت نہ بنتی بلکہ آئینی بینچ بنتا البتہ آئینی بینچ بنانے کا جو اختیار تھا وہ چیف جسٹس کے پاس نہ ہوتا بلکہ وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوتا اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں زیادہ حکومت کی اکثریت ہے تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس تو بنا دینا تھا لیکن ان کے اختیارات کم کر دینے تھے اگر وہ آئینی مقدمات میں بینچز ہی نہیں بنا سکیں گے تو پھر وہ اس طرح سے ان کے خیال میں انفلوئنس نہیں کر سکتے تو یہ انہوں نے ایک اس میں ترمیم ڈالی تھی تیسری جو بات تھی وہ یہ تھا کہ جو ملٹری کوٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں مولانا نے کرنے دیا بنیادی انسانی حقوق سے متعلق کچھ چیزیں تھی وہ مولانا نے ایڈ اپنی کرنے دی تو اس طرح سے مولانا کا یہ خیال تھا کہ کافی چیزیں روک دی گئی ہیں ایک یہی چیز ذرا کانٹرویرشل ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ کی تشکیل کرے تو یہ ایک پھر بھی کم نقصان دے بات ہوگی بجائے اس کے کہ ہم اتنا پورا سیٹ اپ بھی بدل دیں آئین کا تو اس وجہ سے مولانا اور ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر مولانا کے مساودے کے اوپر ترمیم ہو رہی ہے تو پھر اس میں وہ ووٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اب آ جاتے ہیں کہ ان کے پاس کیا آپشن ہے حکومت کے پاس تو جناب صورتحال یہ کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت بھی مولانا کے ساتھ کچھ گیم کرنے والی ہے اور یا تو اب یہ ان کے کچھ ہو سکتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں سائیکلوجیکل ٹیکٹکس یا پھر یہ واقعی مولانا کے ساتھ کوئی ہر پھر کرے کیونکہ جو خبریں آ رہی تھی کہ ابھی مساودہ منظور ہوا ہے وہ تو بتایا جا رہا ہے کہ اوریجنل جو حکومت کا مساودہ تھا وہ منظور ہوا ہے اور وہ تو بڑا خوفناک مساودہ تھا اس میں تو پھر قاضی صاحب بھی کہیں نہیں جا رہے اس میں تو آئینی عدالت بھی بن رہی ہے اس کے مطابق تو پھر ملٹری کوٹس بھی بن رہی ہیں اس کے مطابق تو پھر بہت ساری خرابیاں جنم لے رہی تھیں جو کہ مولانا کے مساودے میں دور کی گئی تھی تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ مساودہ یعنی جو اوریجنل مساودہ تھا وہ پاس کیا ہے کابینہ نے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا والا معاملہ تو انہوں نے نکال دیا بیچ میں سے تو پھر ایسی صورت میں کیا مولانا ووٹ کریں گے اور اگر مولانا ایسی صورت میں ووٹ نہیں کرتے تو پھر کیا ان کے پاس نمبرز پورے ہوں گے یہ اب جو ہے ایک ملین ڈالر قویشن ہے کہ اگر ایک طرف حکومت اتفاق رائے کی بات کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ مولانا ہمارے ساتھ شامل ہو تو ہم بہت ساری چیزوں پر کامپرمائز کر چکے ہیں جو کل بلاول نے آن ریکارڈ کہا تھا تو اب یہ کیسے ہو گیا کہ انہوں نے اوریجنل مساودہ جو ہے اس کو پاس کیا ہے اور اگر انہوں نے اوریجنل مساودہ پاس نہیں کیا مولانا والا مساودہ پاس کیا ہے تو پھر اس صورت میں بظاہر اس سے لگتا ہے کہ حکومت پھر بہت زیادہ ہیپی نہیں ہوگی کیونکہ پھر بہت ساری چیزیں تو ان کی اس میں سے مائنس ہو جائیں گی یہ تو پھر ایک طرح کی بس فیس سیونگ ہوگی جو مولانا نے حکومت کو دے دی ہوگی تو اب ساری بات گھوم پھر کر اس بات پر آ گئی ہے کہ وہ مساودہ ہے کونسا جو کہ مولانا نے یا پیپلز پارٹی نے اگر اپروف کیا ہے تو وہی اب مساودہ کیا پاس ہوتا ہے یا کوئی اور مساودہ پاس ہوتا ہے دوسری طرف سیکیورٹی ٹائٹ ہے جی فل اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈیا ہے اس پر بھی پابندی ہے فون سے آپ فٹیچ نہیں بنا سکتے یہ سب چیزیں تو یہ سب چیزیں بھی انڈیکیشن یہی کر رہی ہیں کہ جہاں کہیں ضرورت پڑی ہیر پھیر کی تو اس کا پورا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک جو چیز ہو سکتی تھی جس کے اوپر ابھی بھی بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹائی نے اتجاج کی کول کیوں نہیں دی کیونکہ ہمیشہ عمران خان صاحب کا ایک جو نظریہ رہا ہے یا ایک جو ان کا یوں کہلیں کہ ہمیشہ ایک چیز ایک آپشن جس پہ وہ ہمیشہ ریلائے کرتے ہیں وہ پبلک پریشر ہوتا ہے اور عمران خان صاحب نے جب چار تاریخ کو بھی یہ کول دی تھی اس وقت بھی آئینی طرح میم کے حوالے سے بہتی تیزی دکھا رہی تھی حکومت لیکن پھر ایسا عمران خان صاحب نے انہیں الچھایا کہ ڈی چوک آ رہا ہے لی امین آ رہا ہے کافلہ آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ کہ تین دن پھر وہ اسی میں الچ کر رہے گئے تھے تو عمران خان صاحب کا یہ والا آپشن پی ٹی آئی بہرحال ابھی تو فی الحال نہیں یوز کرنے جا رہی لیکن کیا ترامیم ہونے کے بعد احتجاج کرنا فائدہ مند ہوگا سڑکوں پر آنا کیونکہ اگر ایک دفعہ ترامیم ہو گئیں تو پھر تو وہ سارا سیٹ اپ اپنی مرضی کے لوگ لگا لیں گے تو پھر وہ ہی ہوگا جو ہم اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں لیکن اب اس میں ایک سوچنے کی بات ہے میں اکثر یہ نوٹس کرتی ہوں کہ ہماری قوم بھی بس کچھ عجیب سی ہے اس پوائنٹ ایوو سے کہ جب چیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جب واردار ڈالی جا رہی ہوتی ہے تو تب سب چپ کر کے ٹیوی سکرینز پہ جڑ کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک فلم کی طرح کہ کیسے واردار ڈالی جا رہی اور جب ہو جاتا ہے تو پھر آپ افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں پھر آپ باز اکات باہر بھی نکل آتے ہیں جیسے بائی سرپریل کی رات بھی یہی کچھ تھا کہ ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں اور اگلے دن سارے بائی نکل بھئی آپ کو جب ہٹائی دیا تو پھر بائی نکلنے کا کیا فائدہ جب گورنمنٹ گر ہی گئی تو پھر آپ بائی نکلے پھر اس پریشر میں تو کچھ نہیں کرنا تھا اسی طریقے سے آٹھ فروری جس رات یہ ساری کاروائی ڈالی جاری تھی الیکشن چوری کرنے کی تو اس وقت وہ ٹائم تھا کہ آپ اپنا نہیں اس حکومت کو بننے دیتے چاہے کچھ بھی ہوتا آپ اپنا ووٹ اس کو محفوظ بناتے اور بلکل کسی صورت یہ حکومت کو قائم ہی نہیں ہونا جائے تھا لیکن اس وقت کوئی احتجاج نہیں کیا نہ پی ٹائی لیڈرشپ نے کیا نہ عوام اپنے طور پر کسی طرح کوئی احتجاج کرتی نظر آئی اور اس طریقے سے وہ دن بھی ضائع ہوا تو اب اسی طرح سے یہ ایک اور جب شبخون آئین پر ماننے کی بات ہو رہی ہے تو پھر سب آنیا جانیا ملاقاتیں نمبر گیم کون اٹھ گیا کون بیڑھ گیا یہ سب تو کاؤنٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے خود سے نظر آ رہا ہے کہ ہاں ہم جا کے اس چیز کے اوپر کوئی وہ کریں تو یہ ایک عجیب سا ہماری قوم کا روائیہ ہے کہ نقصان ہونے کے بعد اگر آپ لوگ پھر تحریک چلانے کا سوچتے ہیں تو پھر بہت سارا نقصان ہو چکا ہوتا ہے اور پھر اس ڈیمیج کنٹرول کے ساتھ جب آپ جارنے کی کوشش کرتے ہیں آگے اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا جو عمران خان کی سٹریٹیجی ہے اور جو پی ٹی آئی اس کو فالو نہیں کرتی اس میں ایک بہت بڑا ریزن یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ عمران خان ہمیشہ اگریسیف پولٹکس کرتے ہیں اس لیے جو ان کے مخالفین ہوتے تھے وہ ہمیشہ انڈر پریشر رہتے تھے لیکن سنس عمران خان صاحب جیل میں ہے تو پچھلے ڈیرھ سال سے پی ٹی آئی کنٹینیسلی انڈر پریشر ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہر معاملے پر پی ٹی آئی بلکل انڈر پریشر نظر آ رہی ڈیرھ سال سے اتنی بڑی سٹریٹ پاور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ اسیمبلی میمبرز ہونے کی باوجود ہر موقع پہ پی ٹی آئی دھیری ڈھاک ہے جس کو کہتے ہیں بیٹھ جاتی ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ سالار آپ کھا جب اس طرح تگڑا نہ کھڑا ہو تو پھر وہ بہت بڑی فورس کے ساتھ بھی ہار جاتا ہے جنگیں اور سالار انہوں نے پکڑ گئے جیل میں بند کیا ہوا ہے اور اس کی جو پولیسی ہے وہ باہر اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی جس کی وجہ سے بار بار پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ ہے عمران خان صاحب تو ایون ان کے پاس کچھ نہ بھی ہو نا آپشن تب بھی آپ اس بندے کی باڈی لینگویج دیکھیں اس کی گفتگو دیکھیں تو وہ ویسے ہی کمزور لوگوں کو بھی کھڑا کر دے گا اب آپ دیکھئے کہ بائیس اپریل کو ہلا کہ پتا تھا کہ نمبر پورے ہو چکے ہیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی سارا کچھ کنٹرول کر چکی ہے پتا تھا دالتیں کھل رہی ہیں پتا تھا ججز کے ساتھ بھی معاملات ہوئے ہیں ادھر ساری اتحادی جماعتیں ادھر سے ادھر جا چکی ہیں ہر چیز نظر آ رہی لیکن وہ آخری دم تک کیسے ان کے آسا آپ سے کھیل رہی تھے کہ ان کو دیکھئے ہیں میں کرتا ہوں یہ انجوائے کرے گی کوم یہ یوں ہو جائے گا سرپرائز ملے گا یہ وہ مطلب اس نے ان کو پوری طور پر ذہنی طور پر شکنجے میں جکڑا ہوا تھا اور وہ آگے بھی آپ چلتے جائیں مطلب یہ الیکشن ہونے والے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ الیکشن ہونے والے ہیں اور ان کے ساتھ سب کچھ تھا الیکشن کمیشن پورا ملا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی ہے ہر طرح کی فیسیلٹیز تھی جوڈیشری ساری عدلیا ان کے اس میں ملی ہوئی ہے سب کچھ ہے پھر بھی پھر بھی وہ بندہ گفتگو یہ نہیں کرتا تھا ہم ہار جائیں گے وہ کہتا تھا ہوں ہم جیت جائیں گے تو اس کی جو یہ پوزیٹیو ایک جیت کی طرف اپروچ ہے وہ اس چیز میں ایک ایسی آپ جذبہ جگہ دیتی ہے کہ پورا آپ کا جو پیچھے لشکر ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا اب یہاں پر یہ سوائے آکے جو موجودہ ان کے لوگ ہیں وہ آکے سوائے رونے دھونے کے یا اس طرح ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے آپشن کے وہ آکے یہ کہیں گے جی ہم یہ وہ ایک رہے سواب آتے ہیں لیکن کم از کم مو کے حطہ کی ایک رہے سوا جائیں سوائے علیہ مینگنڈا پور کے وہ تھوڑا سا ہو جاتے ہیں لیکن وہ پھر بعد میں پرفارم اس طرح نظر نہیں کرتے آ رہے ہوتے تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کا آگے کھڑا بندہ ہوتا ہے سپس الار وہ کتنا تگڑا ہے وہ کتنا mindfully کھیل رہا ہے یہ بڑا important ہے آپ کے بھلے جیب خالی بھی ہو لیکن آپ شو ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مسئلہ ہی کوئی نہیں یہاں ابھی voting شروع نہیں ہوئی اور سارے یوں گرے پڑے کندے جھگے ہوئے مون لٹکے ہوئے کہ جیسے بس مر گئے مر گئے اٹھانے پڑ رہے ہیں اور وہ سینے چوڑے کر کے کہہ رہے ہیں ہمارے سے تو نمبر بھی زیادہ آیا اور مولانا بھی نہ آئے تو ہم جیت جائیں گے یہ وہ بلا بلا کے کھائیں گے فلا کریں گے تو یہ یہاں پر جہاں آپ psychological game کی بات آتی ہے تو پھر آپ کو ہوئی ہونا پڑتا ہے اس کے لیے پھر آپ کو اپنا mind پورا strength کے ساتھ apply کرنا پڑتا ہے پھر آپ یہ جھگے ہوئے کندوں کے ساتھ یہ شکایات کرتے ہوئے تحفظات دہراتے ہوئے یہ بھی ہونا ہی چاہیے ٹھیک ہے لیکن جب آپ game میں ہیں تو یا تو پھر اپنی strength شو کرے نا پھر آپ تو وہ نہیں آپ کر سکتے تو پھر آپ کم از کم ایک psychological اپنا impact تو ڈالتے ہیں وہ بھی نہیں آپ کر پا لیکن پھر آپ فیلال تک یہ game ہے جی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اب counting ہوگی تو کیا صورت یال بلتے ہیں اگلے vlog میں